اچھا یہ والا جگہ بہت خوبصورت لگ رہی ہے آپ لوگ اس کو دیکھ سکتے ہیں بہت ہی زیادہ پیارا لگ رہی ہے کیونکہ ایک راستہ وہ سیٹ پہ جاتا ہے اور دوسرا راستہ جو ہے نا یہ اس سیٹ پہ جاتا ہے یا اس راستے پہ جا جا کے میں آپ کو دیکھاتا ہوں کہ سیدھا جب آپ جائیں گے تو یہ بلکل سیدھا نکلتا ہے یہاں پر بلکل سیدھا راستہ ہے اور وہاں پر جا کے تھوڑا سا ایک پھول بھی آتا ہے پھول کیوں پر آپ جاتا ہے کیونکہ نیچے نالی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ بہت ہی زیادہ پیارا لگ رہا ہے وہ بہت زیادہ سپائی ہے یہاں پر اگر آپ لوگ دیکھیں تو ایک اور گیٹ آ جاتا ہے یہ میں دولا سا آپ لوگ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پر اگر ہم آ جائے تو یہاں پر ایک اور سڑک آتا ہے جیسے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ یہاں پر آ جائیں گے تو اوسی سیٹ پہ آپ جائیں گے کیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہاں پر ایک پل بھی ہے اور پل کے بالکل نیچے نالی ہے تو بہت خوبصورت لگ رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں السلام علیکم تو اللہ کی رحم پزل و کرم کے ساتھ آج کا ویلاک کرتے ہیں شروع یہ بیگرون آپ نے پہلی بھی دیکھا ہوگا لیکن یہ سرا سے سیمہ جا رہا ہوں آج میں آپ لوگ کے لئے ایک بہت ہی سپیشل اور بہت ہی زبادتس جگہ دکھا رہا ہوں یہ اسی لئے بھی ضرور ہے کیونکہ آج کل آپ لوگ کو پتہ ہے کتنا ٹینشن ہوتا ہے انسان کو سکون کی ضرورت ہوتی ہے سکون تھوڑا سا بھی سکون بندے کو مل جائے تو بہت خوشی کی باتیں آج اس بھی لوگ میں میں ایک بہت ہی خوبصورت اور پیاری سی جگہ آپ کو دکھانے والا ہوں اور وہاں پر آپ ریسپی کر سکتے ہیں جیسے آپ لوگ کو پتہ ہے آپ اسلامباد یا اس کے علاوہ اگر اسلامباد کراجی یا لاہور وغیرہ جائے تو آپ کو وہاں پر بہت زیادہ پارک مل سکتی ہے پارک آپ دیکھ سکتی ہے آج میں آپ لوگ کو ایک پارک ملے جاؤں گا بہت ہی زبردست پارک ہے ایک سوسائٹی کی بیچ میں بلکل بنایا گیا ہے اتنا بڑا پارک نہیں ہے لیکن جب آپ وہاں پر بیٹوں کے بہت زیادہ لوگ وہاں پر آتے ہیں اور وہاں پر انجوائی کرتے ہیں بہت ہی زبردست جگہ ہے تو اس ویلاغ میں میں آپ کو دکھانے والا ہوں ایک بہت ہی خوبصورت اور زبردست پارک تاکہ جب بندہ تک جائے تو وہاں پر جا کے تھوڑا سا آرام کر لیں میں وہاں پر آپ لوگ کو دیکھا ہوں گا کہ وہاں پر کتنی زیادہ لوگ آتے ہیں اور کتنی زیادہ لوگ وہاں پر بیٹے ہوتے ہیں اسی راستے سے میں جا رہا ہوں کیونکہ یہ پہاڑوں کے بلکل نزدے کے یہ جگہ مجھے بہت پسند ہے میں روڈ پر اس لیے نہیں جا رہا ہوں یہ روڈ پر بہت زیادہ تینچن ہوتا ہے شور شراب ہوتا ہے تو اسی وجہ سے میں اسی راستے سے آ رہا ہوں تو چلیے آپ لوگ کو دیکھاتے ہیں ہم اسی راستے سے جا رہے ہیں جیسے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے ہم جائیں گے راستہ تھوڑا سا لمبہ ہے لیکن میں ویلوگ کو سکپ کروں گا تھوڑا آگے پیچھے کروں گا تاکہ آپ لوگ کو زیادہ ٹیم بیتانے کی ضرورت نہیں یا زیادہ ٹیم اپ روڈا ہوگا اچھا اگر یہ دیکھیں تو یہ وہی پارک ہے ٹھیک ہے بہت زیادہ یہ لمبہ چل گیا ہے بہت زیادہ لمبہ ہے ایک یہ راستہ ہے جس راستے پر میں اس میں انٹر ہو رہا ہوں گا یعنی اس راستے پر میں اندر جاؤں گا دوسرا راستہ میں آپ کو دیکھوں گا جس سے میں باہر نکھوں گا جی تو اس راستے ہم داہل ہو رہے ہیں ٹھیک ہے یہ اس کا ایک راستہ ہے اب دیکھ سکتے ہیں یہ راستہ ہے اس کا سڑا کی طرف اس سڑا کی طرف دوسرا اس سڑا کی طرف ٹھیک ہے یعنی اس کی تقریبا تین چار راستے ہیں لیکن ابھی یہ دو دوسرا راستہ ہے ٹھیک ہے جس میں انتر آجاتا ہوں ٹھیک ہے انتر آنے کے بعد میں آپ کو بتا تو آپ کو آگے کیا کرنا ہے اچھا یہ پارانے کے بعد آپ اگر سامنے دیکھیں تو یہ والا جو هینا یہاں پر یہ پودی لگی ہوئے اور سامنے اس کے آگے جو ہینا گاڑیوں بھی دیکھیں کیونکہ یہ راستہ ہے مین راستہ ہے مین جو سڑا جا رہا ہے اس کے من سڑا کے ٹھیک ہے اس کے علاوہ اگر اس سڑک پڑی دیکھیں تو یہ بھی اس کا ایک سڑک ہے اور اس سڑک پڑی بھی اگر آپ دیکھیں تو ایک سڑکے میں جیسے آپ کو بتا دیا ٹھیک ہے ایک راستے سے ہم انٹر ہو کے یہ سامنے والا ہے ٹھیک ہے اور دوسرے سے جب ہم ایکزیٹ کریں گے تو وہ والا راست ہے ٹھیک ہے تو یہ بالکل سڑکوں کی درمیان میں ہے یہ ایک سوسائیٹی ہے سوسائیٹی میں بنایا گیا ہے ٹھیک ہے اسی وجہ سے یہ بہت خوبصورت لوکیشن ہے بہت خوبصورت دیکھ رہے ہیں اس میں پودی بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ جتنی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس میں پودی لگائے گئے ہیں اور اس میں ابھی موسم تھوڑا سا حزان کہتے ہیں اس لئے یہ آپ کو تھوڑا سا اچھا نہیں لگی گا لیکن یہ بہت خوبصورت ہوتا ہے اگر آپ اس میں بہار آ جائے تو بہت خوبصورت آپ کو لگائے گا ٹھیک ہے بلکل اس کا لوکیشن بہت زیادہ دست ہے اچھا یہ اس طرح کیوں بنایا گیا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل یہ لمب آچا لگیا ہے اس کا ایک ریزن یہ ہے کہ اس کیوں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کو بیجلی کی تار ہے جو ہے نا اس کی اوپر چلے گئی ہے تو اس لئے یہاں پر کنسٹرکشن نہیں ہو سکتا آپ لوگ دیکھ سکتے ہوں جتنے بھی یہ پارک اس کی اوپر یہ تار ہے اس وجہ سے یہاں کنسٹرکشن نہیں ہو سکتا تو ان لوگوں نے سمارٹ لیا کیا کیا یہاں ان لوگوں نے جو ہے نا پارک بنا دیا تاکہ لوگ یہاں پر بیٹھے اور سوسائٹی کا بھی تھوڑا سا بیوز بردست ہو جائے گا یہاں پر یہ بھی ہوگا کہ یہ کنسٹرکشن سے یہ جو جگہ ہے یہ بچ جائے گا کیونکہ یہاں پر کنسٹرکشن نہیں ہو سکتا ابھی اس کا اور بھی ریو میں آپ کو بتاؤں گا کہ جاؤں گا یہاں پر اگر میں آپ کو دیکھاؤ تو یہاں پر بہت زیادہ سپائی ہے کیونکہ یہاں پر لوگ کو بردست کیا گیا ہے اس کی سپائی کے لئے آپ میرے پیچھے بھی دیکھ سکتے ہیں یہ جو یہ بھی سڑک ہے اس کی پیچھے یہ گاڑی آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ اس چیٹ پر دیکھیں تو اس چیٹ پر بہت زیادہ سپائی ہے درمیان میں آپ کو بتاؤں گا پانی کے ایک پوارہ بھی آپ پر لگا ہوا ہے وہ بھی میں آپ کو دیکھاؤں گا تو ہم اسی طرح جا رہے ہیں باقی ہاں پر سپائی کا نظام بہت زیادہ زبردست ہے آپ دیکھ سکتے ہیں وہ بہت زیادہ پیارہ ہے تو اسی طرح میں جا رہا ہوں میں آپ کو دیکھا رہا ہوں تو یہی ہے پانی کا جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں پر پانی آ جاتا ہے گرمیوں میں پانی ہوتے ہیں لوگ یہاں سے انجوائی کرتے ہیں ابھی اس میں پانی نہیں ہے کیونکہ یہ سردی ہے اور یہاں پر تھوڑا سا گن بھی ہے لیکن یہ لوگ ساپ کر دیتے ہیں یہاں پر آیا جا گا باقی آپ لوگ اس کا ویو دیکھ سکتے ہیں اس کا راستہ کتنا ساپ ہے یہاں پر آپ اس سڑک اس سڑکوں بھی دیکھ سکتے ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس سرک سے میں انٹر ہوا تھا اور یہ دوسری سرک یعنی دوسری آستے سے میں اگزیٹ ہو جاؤں گا ٹھیک ہے لیکن یہاں پر اگر آپ دیکھیں ٹھیک ہے تو اس کی سپائی اور اس کے جو کام بہت زیادہ ساپ ہے اس لئے یہاں پر لوگ آتے ہیں لوگ دیکھ سکتے ہیں لوگ بھی یہاں پر بیٹے ہوئے ہیں اس سیٹ پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ آگے بھی لوگ بیٹے ہوئے ہیں کیونکہ یہاں پر لوگ آتے ہیں توڑا سکون کے لئے ٹھیک ہے توڑا سا انجوائی کر دیتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس سیٹ پر لوگ تصویریں وغیرہ نکال لیتے ہیں اسی طرح یہ بہت زیادہ خوبصورت پارک اس کی سراستے سب کچھ بہت زیادہ ساپ ہے اچھا یہ والا جگہ بہت خوبصورت لگ رہی آپ لوگ اس کو دیکھ سکتے ہیں بہت زیادہ پیارا لگ رہی کیونکہ ایک راستہ وہ سیٹ پر جاتے ہیں اور دوسرا راستہ یہ اس سیٹ پر جاتے ہیں یہاں اس راستے پر جا جا کے میں آپ کو دیکھاتا ہوں سیدھا جب آپ جائیں گے تو یہ بلکل سیدھا نکلتا ہے یہاں پر بلکل سیدھا راستہ ہے اور وہاں پر جا کے ایک پھول بھی آتا ہے پھول کیوں پر آپ جاتے ہیں کیونکہ نیچے نہ لی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت زیادہ پیارا لگ رہا ہے بہت زیادہ سپائی ہے یہاں پر اگر آپ لوگ یہاں پر اگر ہم آجائے تو یہاں پر ایک اور سڑک آتا ہے جیسے آپ لوگ دیکھ سکتے ہو اور اس کے علاوہ اگر آپ یہاں پر آجائیں گے تو اسی سیٹ پر آپ جائیں گے کیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہاں پر ایک پھول بھی ہے اور پھول کے بلکل نیچے نہ لی ہے تو بہت خوبصورت لگ رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہو یہ والا وہ پھول ہے جس کے نیچے نہ لی ہے آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہو تو اس کی اوپر آپ جا کے پھر اگلیا جو پارک ہے یعنی ایک ہی پارک ہے لیکن بیچ میں یہ تھوڑا سا رکاوٹ ہے اس کی عبور کرنے کے لئے یہ بنائے ہوئے جیسے آپ لوگ اس کو عبور کریں گے تو آپ آگے جائیں گے آگے جانے کے بعد آپ کو بہت ہی زیادہ ایک اور یہی پارک ہے لیکن تھوڑا بڑا مل جاتا ہے اس کے درمیان میں پھر ایک سڑک ہے اور سڑک کے بلکل اس سیٹ پر سب سے اچھی بات یہ ہے کہ وہاں پر آکیڈ میں ہے اور آکیڈ میں کون سے ہے یہ آسر شاکر آکیڈ میں ہے ٹھیک ہے تو یہ پارک بہت ہی زیادہ زبردست ہے بہت زیادہ خوبصورت لگ رہے ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اکثر ہم آتے ہیں یہاں پر تو تھوڑا سا انجوائی کر دیتے ہیں تھوڑا سا یہاں پر بیٹھ جاتے ہیں کیونکہ یہاں پر تھوڑا سا سکونی آپ لوگ ماحول دیکھ بھی سکتے ہیں تو آپ لوگ مجھے کمنڈ میں بتائئے کہ آپ لوگ کو یہ پرک ک느�کہ لگا اور اگر پر آپ لوگ کو اچھا لگا ہے تو کمنڈ میں ضرور بتائیے اور آپ لوگ کو کورٹو desde پارک İ touch ہوئے وہ بھی بتائیے تھاکہ لوگ کو پتہ جل جائے کہ آپ لوگ کو پرک پسند آتا ہے یعنی سکون کا جگہ پسند آتا ہے یعنی ٹھیک ہے تو یہ پرکی moi ایک لوگ کو بتا دیا تو کمنڈ میں ضرور بتائیے موسیقی